آخری چیز جو آپ کے نوٹس میں ہے وہ الگ سے آپ کو کاغذ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھی لیکن وقت اتنا نہیں ہے اور اتنے ہی نقاط میں سمجھتا ہوں کافی ہیں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اس کو کسی اور درس میں بھی ہم دیکھیں گے آخری چیز تحریک سبابہ نہ کرنا یعنی اتحیات میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو شروع سے آخر تک انگلی اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دینا تحریک سبابہ یہ سبابہ اور تحریک کا مطبع حرکت دینا تو مسلسل اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے سنت ہے بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں نہیں اس کو کیا کرنا چاہیے اٹھانا چاہیے اور ہلکے سے حرکت دینا چاہیے بہت زیادہ بھی دینے کی حرکت ضرورت نہیں کی دائیں بائیں سب لوگ پریشان ہو جائیں بلکہ کیا ہے حل کی حرکت اس کو دینا چاہیے یہی بات علماء نے کہی ہے شیخ بن بازر بہت سارے علماء نے کہا کہ اس کو کیسا کرے خفیف حرکت اس میں ہو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت لاندرن الى صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ یسلی میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں فنظر تو علیہی تو میں نے غور سے آپ کو دیکھا فوصفہ تو حضرت وائل ابن حجر نے بتایا آپ بیٹھے اتیات میں اور آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھایا بائیں قدم کو بچھایا اور آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کیا کہ قدم کو بچھا دیا اپنے بائیں اسی پر بیٹھے اور آپ نے اپنے ہتھیلی اس کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا بائیں ران پر اور گھٹنے پر بائیں گھٹنے پر رکھا وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَ اور اپنی دائیں کو ہنی اپنی دائیں ران پر رکھی ثُمَّ قَبَضَتْ نَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَتًا پھر اپنی دو انگلیاں کونسی؟ آخری کی دو ان دونوں کو کیا کیا؟ بند کیا اور حلق حلقتن اور ایک حلقہ بنایا سمجھ منا ہے؟ یہ دو بن حلقہ یہ سرکل اس طرح سے حلقہ بنایا اور کیا کیا؟ ثُمَّ رَفْعَ اُصْبُعْهُ ثُمَّ رَفْعَ اُصْبُعْهُ پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی تو یہ دو بن یہ حلقہ بچا گو ہم؟ سبابہ آپ نے انگلی اٹھائی فَرَأَئِتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تیرے دعا کے ساتھ اس کی تحریک تھی تو پاہ لو کہتے ہیں کہ وہی تو حرکت تھی اٹھایا نا اٹھایا اشہدو اللہ الہ اللہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لا پہ اٹھانا اللہ پہ رکھنا کوئی دلیل اس کی نہیں ہے بلکہ آپ نے بیٹھتے دیکھو آپ نے بیٹھا یہاں اٹھ رکھا یہاں اٹھ رکھا پھر اٹھایا تو اس میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھانا اور اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر آرہا ہے تو جو اس کے علاوہ ہیں اٹھانا خود کیا ہے انگلی اٹھانا حرکت ہے کے نہیں ہے وہ ایک حرکت ہے لیکن اس کے بعد استمرار کے ساتھ یحرکوہ حرکت دے رہے ہیں میں نے دیکھا تو مسلسلہ آپ حرکت دے رہتے اور کیا کر رہے تھے یدعو بیہا اس حرکت کے ساتھ اس انگلی سے یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے دعا کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کے چہرے کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں ایک ایک کے مسئبت میں آدمی اگدم ہاتھ اٹھائے پریشان حال ہے اور ایک ایک کے نماز میں انگلی کے اشارے سے دعا کریں یہ بھی دعا کا طریقہ ہے تو یہ نصی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات ہم کو سکھائی ہے اپنی عمل سے